موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیاض علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز کراچی وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ سے کتری صفیر چھیک سعود عبد الرحمن الرحمن الرحیم کی ملاقات ملاقات میں کتر کے کراچی میں کونسل جنرل مشال ایم ایم آل انساری بھی شریک کتر کے ایک اسٹیٹ پروجیکٹ میں کنسلٹنٹ کے طور پر 1999-2000 میں میں نے کام کیا ہے وزیراعلا سن کتر کے صفیر نے وزیراعلا سن کو کتر آنے کی دعوت دی ملاقات میں بہامی تعلقات سرمایہ کاری اور سیاحت پر بات کی کراچی ڈاکس پولیس کا منشات فروش کی موجودگی کی اطلاع پر مچھر کالونی میں چھاپا منشات فروش گرفتار منشات فروش مصطفیٰ گرفتار سواہ کلو سے زائد چرس برامد ملزم کو خوفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا گیا گرفتار ملزم کے خلاف امتنائی منشات ایک کے تعد مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کراچی ایوی ایل سی پولیس کی کراچی میں کاریں چوری کرنے والے بینل صوبائی گروپ کے خلاف کامیاب کاروائیاں بینل صوبائی گروپ کے چار ملزمان گرفتار قبضے سے چھ سرکاں شدہ کاریں اور دو پسٹول برامد سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ایوی ایل سی کراچی نے صوبائی کارچ اور گروپ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چھ ادر چوری کی کاریں اور دو پسٹول برامد ملزمان اسلام آباد سے آپریٹ کرتے ہیں ملزمان کراچی سے کاری چوری کر کے تیمپرنگ کے بعد پنجاب اور سراد اور اسلام آباد میں فروک کرتے ہیں اور اسلام آباد سے گاڑیاں چوری کر کے سندھ میں فروک کرتے ہیں کے پی کے کر کے ملزمان نے کراچی سے بیس گاڑیاں اور اسلام آباد سے ایک درجن سے زائد گاڑیاں چوری کرنے کا انکشاف کیا ہے اس گینگ کا سرگنا عمر شہباز ہے ملزم تنویر الحق نے چوری کی گاڑیاں فروک کرنے کے لئے وارس یا بینک این سی پی فائل مسنگ فائل اپ گروپ بنا رکھے ہیں جن میں ڈیفالٹر بتا کر چوری کی گاڑیاں بیچی جاتی ہیں برامت کی ہنڈا سٹی تھانا تیموریا سے سرکا ہے جس کا مقدمہ درج ہے سوزو کی میران تھانا نیو کراچی سے سرکا ہے جس کا مقدمہ درج ہے ٹویٹا کرولا تھانا رزویا سے سرکا ہے جس کا مقدمہ درج ہے سوزو کی کلٹرز تھانا شارعہ فیصل سے سرکا ہے جس کا مقدمہ درج ہے سوزو کی آلٹو تھانا شارعہ فیصل سے سرکا ہے معلوم ہوا ہے اے ایس اے فائف نائن فائف سے چیک کیا تو اس کا اصل نمبر سے چوری ہوئی اور جی الیون جو کہ ایک دس دوہ دار اکیس کو اسلام آباد سے سیکٹر تھی مزید تفتیش جاری ہے آر این این نیوز بیورو چیف ہیدر آباد کلیم اللہ کے مطابق ہیدر آباد کینٹ بورٹ کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے میمبران نے کانسلر کا حلف اٹھا لیا ہیدر آباد کانٹیومنٹ بورٹ کے دس وارڈ میں گزشتہ مہمونہ کے دلیکشن میں کامیاب ہونے والے دس وارڈ کے کانسلر نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا جس کے لئے کینٹ آفیس میں ایک سادہ تقریب منعقد کی گئی جہاں چیئرمن نے نون منتخب اراکین سے حلف لیا واضح رہے کہ کینٹ انتخابات میں دس سے سات نشستیں ایمکیو ایم پاکستان اور تین پاکستان پیپوس پارٹی نے حاصل کی تھی حلف برداری کے بعد وائس چیئرمن کے لئے نمائندہ ایمکیو ایم پاکستان مقرر کرے گی جسے کینٹ کمانین کے مطابق منتخب کیا جائے گا آر این این نیوز بیورو چیف کلیم اللہ کے مطابق ماہر ابن نور پر شہر کو روشن کرنے کے لئے زلحی انسامیہ کا اہم قدم یوسی سیکٹریز میں اسٹریٹ لائٹس اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر فواد گفار سمرو کی ہدایت پر ماہر ابن اول میں جلوس اور ریلیوں کی گزرگاؤں کو ساتھ سترا رکھنے اور روشن کرنے کے لئے اسسٹنٹ کمیشنر لطیفہ باد فاطمہ سائمہ احمد نے آج یوسی سیکٹریز میں انرجی سیور ٹرالیاں گٹروں کے لئے وڈ کیپ سمیت دیگر ضروری سامان فرام کیا اور ہدایات دی کے مقدس ایام میں کسی بھی جلوس یا شہریوں کو مشکلات درپیش نہ آئیں ان ایام میں کوئی کوتاہی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی تقریب میں رکنے سند اسیمبلی عبدالجبار خان بھی موجود تھے موسیقی